السلام علیکم ڈوال ویورس کیسے ہیں دوستو آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ ہم نے کالا ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے برز کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے دوستو تیاری کا پہلا مرالہ جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے اب دوسرے مرالے کی طرف چلتے ہیں بہت برز جو ہیں ان کی ٹانگیں جو ہیں سائٹوں سے سرخ ہیں اور ان کے مو سے بدبو ہوں رہی ہے ناک بہتی ہے تو یہ سارے مسئلے جو ہیں جو ان کے موں میں دانے ہیں ساروں کا علاج جو ہے پیاری سے پہلے ہی کرنا ہے تاکہ ان کی سیڈوں پہ اگر ملاش ہے ٹانگوں میں اور سرخ رنگ کے ہیں تو میں جو ہے نا ان کو بھی ٹھیک کارلوں تو دوستو زہرباد کے لیے اور ملاش کے لیے ایک مجرب نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ سانسہ ہے دو دانے کالی جیری کے ایک کالی میچ آدھی پلی دیسی تھوم کی یہ آپ نے لے لینی ہے اور ہفتے میں ایک دن دینی ہے صبح کے ٹائم پھر سن لیجئے دو دانے کالی جیری پنسار سے ملتی ہے ایک کالی میچ آدھی دیسی تھوم کی پھلی آدھی پھلی وہ کھلا دیں آپ کے بڑھ کی جو سیڈوں پہ زہرباد ہے پانی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا سرخیں ٹانگ ہیں ناک سے بو آ رہی ہے بڑھ کے موں میں دانے ہیں سارے ہی ختم ہو جائیں گے ملاش کا اس سے بہترین حل ہی کوئی نہیں ہے دیسی میں انگلیش علاج پھر آپ کو کسی دن بتائیں گے دیسی علاج کریں بیسٹ ہے ہفتے میں دو دن بھی دے سکتے ہیں صرف دیں صبح کے ٹائم پہ کوئی نقصان نہیں ہے فیدہ نہ ہو کوئی نقصان تو نہیں ہے نا دیسی چیزیں ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی تھم نیل پہ ہم نے ایک امروئی پٹھی کی تصویر لگائی ہے ایک دوست لے کے آیا ہے یہ مسئلہ بھی ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں آئیو ٹیک ایک انجیکشن ہے جو اکثر دو جو ہیں چیچروں کے لیے پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے اپنے برز کو لگاتے ہیں آئیو ٹیک انجیکشن جو ہے یہ زیر جلز لگایا جاتا ہے نارملی ایک کلو والے برڈ کو ایک پوائنٹ لگایا جاتا ہے دو کلو والے کو دو پوائنٹ اور تین کلو والے کو تین پوائنٹ شوگر والی سریں اسے زیر جلز لگایا جاتا ہے تو ہمارے دوست سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ بجائے جلز کے لگانے کے انہیں مرگے کی بغل میں گوشت میں لگا دیا اس کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا اب ہوا کیا وہ ساری جگہ جو ہے وہ گوشت پھٹ گیا یہ حل تو ہوتا نہیں ہے اور گل کے وہ مرگی جو ہے کمزور ہونا بھی شروع ہو گئی ہے اور تقریباً یہ جتنا میں سراغ بنا رہا ہوں اتنا جگہ اس کی گل گئی ہے اب اس کا کیا علاج کرے اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے یا تو آپ نے کوئی انجیکشن لگایا ہے ویکسین کا اور آپ کی مرگی کا جو سینے میں آپ نے لگایا ہے گیلی مون گوشت میں اور وہ جگہ سوج گئی ہے سویلنگ آگئی ہے تو اس کا کیا حل ہے دونوں ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو ریسنلی پیج کے اوپر جو تصویر نظر آ رہی مرگی جہاں پہ گوشت پھٹا ہوا ہے اس کا کیا کرنا اس کے اوپر صبح آپ نے روزانہ پنک سپریے آپ کو ملتا ہے ویٹ کی شاپ سے وہ لے آئیں اس کے اوپر روزانہ صبح و شام پنک سپریے لگائیں دن میں دو بار کم از کم سات سے آٹھ دن ساتھ میں کلیری سیٹ ڈھائی سو ایم جی کی آدھی ٹیبلٹ خلیجل چاہ سو ایم جی کی آدھی ٹیبلٹ ہر روز صبح کھلائیں ایسا آپ نے دس دن کرنا ہے انشاءاللہ اس کا زخم بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جو گوشت گلہ ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آٹھ دن کے پنک سپریے کے بعد آپ نے دیسی لپری بنا لینی ہے آئل ڈالنا ہے آئل میں پیاز کٹ کے ڈال دینے ہیں تھوڑی سی ہلتی ڈال دینے ہیں تھوم ڈال دینے ہیں ایک دو پھلی ساتھ میں ہی آپ نے جیفل ڈال دینے ہیں یہ بھی آپ کو پنسار سے مل جائے جیفل کے دانے ہوتے ہیں ایک دو دانہ وہ ڈال دیں ان کو بھورا کر کے رکھ لیں تھوڑا سا نیم گرم کریں پاس کی مدد سے گوشت ہوں پر لگائیں گے دو سے تین دن لگائیں گے صبح کے ٹائم پر آپ کو نظر آ جائے گا وہ کرنڈ اتننا شروع ہو جائیں گے مرگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی ابھی کیوں نہیں یہ لگا رہے دیس سیر ابھی اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں بدبو آ رہے یہ اس میں سے تو مکھیاں تو گھی پہ پھر بھی بیٹھتی رہیں گی سوریائل پہ ہوگا یہ پھر وہ زخم میں ہو سکتا ہے کیڑے پار جائیں یا مرگی کاٹتی رہے گی مکھیوں کی وجہ زخم ٹھیک نہیں ہو اس لیے پینک سپریب ہو رہے ہیں اور آپ نے اس کو مکھیوں سے بچا کر کسی جگہ پہ رکھنا ہے اگر آپ کے کسی بڑھ کی ایسی حالت ہو اب چلتے ہیں دوسرے کے گیلی مون کا انجیکشن لگایا ہے اور سویلنگ ہو گئی ہے غلط لگ گیا ہے جو بھی ہو گیا ہے ویکسین غلط تھی اور اس میں کافی اخروج جتنی سویلنگ ہو جاتی ہے بعض ٹائم اخروج سے بھی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کم از کم تین چار دن کپڑے میں برف کو لپیٹ کر وہاں پہ مالش کریں صبح کریں آپ کی مزدی شام کریں آپ کی مزدی چار پانچ دن لگتا دس دس منٹ کریں اگر سویلنگ ختم ہو جاتی ہے تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں ہوتی تو ایک انجیکشن ملتا ہے میڈیکل سٹور سے اس کا نام ہے ڈیپو منڈرول یہ ایک سٹی رائیڈ ہے یہ صرف شگر والی سری سے آپ نے سنٹر میں اس گلٹی کے ایک پوائنٹ لگانا ہے ایک پوائنٹ سے زیادہ ہرگز نہیں لگانا اگر دو تین گلٹی آئے ہرگز نہ لگائیں ایک گلٹی میں ایک پوائنٹ لگائیں اور پھر تین ماہ کے بعد پھر دوسری زفر لگائیں گے یاد رکھئے گا دوستو یہ اتنا گرم انجیکشن اگر آپ نے دو پوائنٹ لگائے تو آپ کا برٹ سوک سوک کے مر جائے گا اتنا گرم ہے یہ ایک پوائنٹ آپ نے لگانا ہے اور ساتھ میں آپ نے ڈیلی اس کو دس سی سی دودھ اس میں آدھا چمچ جو ہے آپ نے چینی ملا لیں یا گلوکوز جو ہے وہ ملا لیں تھوڑا سا گلوکوز ملائیں گے گلوکوز ملانے کے بعد دودھ میٹا ہو جائے گا وہ شام کو پلانا ہے دس جن آپ دیکھیں گے کہ دو دن میں ہی وہ سویلنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ جو گلٹی بنی ہوئی ہے یہ گلٹیوں میں بھی یہ اکثر مفید ہوتا ہے اور خاص کر یہ بہت جلدی برڈ ٹھیک ہو جاتے ہیں جن برڈ کے پیٹ میں سوری سینے میں آپ لگاتے ہیں ویکسین اور سویلنگ آ جاتی ہے یا چولڈر میں سویلنگ آ جاتی ہے اس کے لیے یہ میرا زمودہ طریقہ ہے لیکن برڈ وزن میں بہت کم ہوتے ہیں گرمی کرتے ہیں تو ان کی گرمی اور ان کے وزن کو کم ہونے سے روکنے کے لیے آپ نے کرنا یہی ہے دس سی سی دودھ میں تھوڑا سا گلوکوز یا پھر چینی ملا کے دس دن پلانے میں انجیکشن یہ صرف ایک ہی دفعہ لگے گا اور شوگر والی سرنج سے صرف ایک پوائنٹ لگے گا یاد رکھئے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک پوائنٹ سے زیادہ ہرگز نہیں لگانا ہے اور ایک وقت میں ایک ہی گلٹی میں لگے گا یہ دو تین گلٹی ہیں جو سم میں تو پھر تین ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا آپ دوستو یہ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہماری آزموت تو ہوتی ہیں اگر آپ کمی بیشی کریں گے تو اس کے ذمہ وار آپ خود ہوں گے یہ انجیکشن جو ہے اس سے مرگے جو ہے بہت کم وزن جو ہے بہت جیزی سے اپنا کم کرتے ہیں تو انجیکشن کو استعمال سوچ سمجھ کے کریں ہاری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجازت چاہیں گے اس نعرے کے ساتھ شوق اور شکین دونوں سلامت رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ